یہ ہیں وہ لوہے کی تاریں جو آپ کی قسمت بدل سکتی ہیں متین فیصلہ بادی جس نے ایک ہنر سیکھا تاریں جوڑنے کا اور ان تاروں کو جوڑ کر مہانہ ڈیڑھ سے دو لاکھ کما رہا ہے الحمدللہ میں اس کام سے ڈیڑھ سے دو لاکھ کما رہا ہوں اور جو بھائی یہ کام سیکھنا چاہتا ہے میں اسے یہ سکھاؤں گا میں اپنے آپ کو اپنے فقر محسوس کروں گا کہ اگر میری وجہ سے کسی کے گھر کا جھولا جلتا ہے کوئی میری وجہ سے اللہ عریضہ کماتا ہے السلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں بھائی اللہ کا شکر تارف کروائیے گا اپنا میرا نام تین ہے میں فیصلہ باد کا رہائشی ہوں میری عمر 25 سال ہے اور میں کیجز بنانے کا کام کرتا ہوں اچھا کیا موٹیویشن تھی آپ نے کیجز کا کام ہی سٹارٹ کیا ایسا ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں لاکھ دو لاکھ لگا گیا کیونکہ میرے پاس ویڈلنگ کا ڈپلومہ تھا وہاں اس کا جو ہے سکوپ ہے اس کی اچھی سیلری ملتی ہے ٹھیک ہے تقریباً لاکھ ڈیڑھ لاکھ وہاں سیلری ہے ویڈلنگ والے بندے کی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر لاکھ ڈیڑھ لاکھ لگا کے میں بائی جانا جاتا ہوں تو ادھر جا کے بھی میں نے لاکھ ڈیڑھ لاکھ کمانا ہے تو میں یہاں ہی کوئی ایسا بزنس شروع کروں جس سے میں منتھلی ڈیڑھ دو لاکھ کما سکوں یہاں پر بزنس سٹارٹ کیا کتنی انویسٹمنٹ آئی تھی یہاں پہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو تقریباً دو سے تین لاکھ کے اندر جو ہے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور الحمدللہ الحمدللہ اب وہ تقریباً چار سال کے اندر میرے پاس ڈبل ہو گیا ہے اچھا کتنے ورکرز آپ کے پاس کام کرتے ہیں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں اکیلا کام کر رہا تھا اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ لگا اور اب تقریباً ٹوٹل لیبر میرے پاس پانچ لڑکے ہیں اب مہانہ کتنے پیسے کما لیتے ہیں اور کیسے میں تقریباً مہانہ ڈیڑھ سے دو لاکھ کما لیتا ہوں اور میں صرف یہ کیج میکرین کا کام کرتا ہوں اور پورا سال میں یہی کام کرتا ہوں ہمیں باتتے ہیں کوئی ڈیڑھ دو لاکھ رپیہ نہیں کماتے ویڈیو میں بتا دیتے ہیں سر آب میرے ساتھ آئیں یام مہینہ میرے ساتھ کام کریں مجھے دیکھیں میرا حساب لگا لیں کہ میں ڈیڑھ سے دو لاکھ کماتا ہوں یا نہیں اچھا ورکرز کی کتنی کتنی پی ہے دہاری پہ کام کرتے ہیں یا ہفتہ بار میرے پاس کچھ ورکرز ہیں جو کہ منتلی پہ ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ہیں وہ ٹھیکے پہ جب ہمارا کام زیادہ ہوتا ہے ہم وہ ٹھیکے والوں بندوں کو بلاتے ہیں اور اپنا کام جو ہے وہ سپیڈ کے اندر تھوڑا جو اس کی پروڈیکشن کو تیز کر لیتے ہیں اچھا بہت سے بھائی دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ یار ہم بھی ڈیڑھ دو لاکھ رپیہ کمائیں کیجز بنانے کا کام سیکھیں وہ کچھ چار پانچ سال لگیں گے سیکھنے کے لیے لگیں گے یا پھر جلدی سیکھ جائیں گے اور کیا آپ سکھا بھی دیں گے جی بلکل سکھانا جو ہے سیکھنا اور سکھانا جو ہے یہ اللہ کا اللہ کو بہت پسند ہے ٹھیک ہے اور ایسا ہے کہ یہ کام سیکھنے کے لیے دو تین منتھ جو ہے وہ تو لازمی چاہیے اور ایسا ہے کہ اس میں دو تین لاکھ لگا کے بندہ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کر سکتا ہے اور ہمارے پاس جو بیور آنا جاتا ہے آپ کا آئیں ان کو ہم سکھائیں گے اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے اور ان کو جو چیزیں چاہیے وہ ہم ادھر سے ان کو لے کے بھی دیں گے چلے مدے کی بات پہ آتے ہیں ان تاروں نے آپ کی قسمت کیسے بدلی ایسا ہے کہ ایک ایسا وقت تھا کہ میں پانچ سو پر ڈے کماتا تھا ٹھیک ہے اور الحمدللہ اب میرے پاس ورکر بھی ہیں میں انہیں جو ہے گائیڈ کرتا ہوں اور خود سکون میں ہوں تھوڑا اور جو ہے اب میں تقریباً منتھلی ڈیٹھ سے دو لاکھ کمارا ہوں اچھے کیجز بناتے کہ ایسے ہیں پروسس بتائیے گا جی کیجز یہ وائر ہوتی ہے یہ گول وائر جو ہے ہم کریچی سے اور للاہور سے مگواتے ہیں مگوانے کے بعد اسے ہماری مشینے لگی ہوئی ہیں اس پہ ہم اسے کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد وہ ہماری اس ورکشاب میں آتی ہیں اس کے بعد یہ ہماری سپارڈ مشین ہے اس کے اوپر اڈا ہوتا ہے اس کے اندر وہ وائرز کو ڈال کے ہم ادھر سے اس کو سپارڈ کرتے ہیں سپارڈ کرنے کے بعد جالی شیپ کے اندر تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ جالی تیار ہوئی ہے اس جالی کو ہم جو ہے اس کے کہلے کے ڈور جو نکالتے ہیں دانہ پانی کے لئے ڈور وغیرہ ہوتے ہیں اور ادھر بڑا ڈور ہوتا ہے کیج کا جس کے اندر بوکس وغیرہ لگتے ہیں جیسا کہ یہ کچھ پیسیز تیار پڑے ہوئے ہیں یہ ڈور ہے یہ ڈور ہے یہ اس کے اوپر جو ہے اس کی فیٹنگ وغیرہ ہوگی اور اس کا بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ کیجز میرے پاس بنے پڑے ہوئے ہیں جو مکمل ریڈی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جالی بنانے کا کام مہین ہے اس پہ مہنت بھی زیادہ ہے اور کہلیں کہ اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے تو یہ جب یہ تیار ہو جاتی ہے سمجھے کہ آپ کا کام تھوڑا آدھے گھنٹے گھنٹے کا کام ہے پھر آپ کیج بنا لیتے ہو اپنا اس کے بعد کلر ہوتا ہے اور آپ کا مٹیریل جو ہے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اچھا بزنس کی خصوصیات کیا ہیں ہر بزنس دو دن چلا چار دن چلا پانچ دن چلا بند ہو گیا اس کاروبار کی خصوصیات بتائیے گا یہ کاروبار کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ تھوڑا محنت والا کام ہے ٹھیک ہے ہر بندہ یہ نہیں کرتا لیکن یہ impossible نہیں ہے impossible نہیں ہے اگر کوئی بندہ کرنے والا ہے دیکھیں ہمارے لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں باہر جاتے ہیں انگریزوں کی دوسروں کی باتیں بھی سنتے ہیں ان کے جو ہے لو لیول کام بھی کرتے ہیں اگر ہم باہر جانے کے بجائے یہ کام کر کے یہاں تھوڑی محنت کرتے ہیں کوئی شرگل کرتے ہیں تو ہم یہاں ہی کاروبار میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اب بنائیں اور بنانے کے بعد آپ اسے اچھا روزگار کما سکتے ہو بنانے کے لیے اگر میں نے بنا لیے سیل نہ ہوئے یہ ایسا نہیں ہے یہ کاروبار ایسا ہے کہ مجھے ماشاءاللہ چار سال ہو گئے ہیں کوئی ڈے ایسا نہیں ہے ہمارے پاس ایسے کسٹمر آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مال کسی کا بنا پڑا ہے نا آپ ان کو کچھ دن بعد دے دیں یہ ہمیں پہلے دے دیں اگر اس نے آپ کو سولہ ہزار دیا ہم آپ کو سالہ ہزار دیا دیتے ہیں یہ ہمیں دے دو لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ واضح خلافی ہو جاتی ہے جس کا مال جتنی اگر ایک بندے نے پندرہ دن ویڈ کر کے ایک چیز بنوائی ہے تو ہمیں کوئی ہزار دو ہزار آگی خاطر کسی اور کو نہیں دے سکتے ٹھیک ہے اگر اس نے پندرہ دن ویڈ کیا ہے ہم اسے اس کا مال دیں گے اور پندرہ دن بعد اگلے بندے کا مال بنتا ہے ہمارا یہ ایک کہلیں کہ دو دو ڈائی ڈائی ماں ہماری بوکنگ ہوتی ہے اور الحمدللہ ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں صبح جانا ہے ٹائم سے شاپ پہ ہمارے پاس آجائے گا ہمارے پاس پہلے بوکنگ ہوتی ہے کسٹمر آتے کیسے ہیں ہمارے پاس میرا جو ہے کہہ لیں کہ جیسے آپ بھائی آئے ہو میرے پاس اسی طریقے سے دو تین اور بھی یوٹیوبر آئے ہیں میرے پاس اور میرا اپنا بھی پیج ہے فیس بک کے اوپر میرا چینل ہے ایم ایس کے نام سے میرا پیج ہے ایم ایس کے نام سے فیس بک کے اوپر اس پر ایڈ موکرہ لگاتے ہیں اور ماشاءاللہ بھی ہمارے تو فینسی ہے رہے ہیں وہ کافی جو ہے ہم سے اب لنک ہو گئے ہیں ہمارے وہ دوسرے کسٹمر کو بتاتے ہیں کہ یہ فلانچ چیز ہم نے اس جگہ سے بنوائی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمارے پاس الحمدللہ دوسرے شہروں سے پاکستان کے اندر سے توٹل کوئی شہر ایسا نہیں ہے جدھر سے ہمارے پاس کسٹمر نہ آتا ہو ٹھیک ہے ہمارا کمالیا ٹوبا گو جائے ابھی جانا اور ادھر سے پنڈی بکھر تک ہمارا مال جاتا ہے پشاور ہمارا مال جاتا ہے ٹھیک ہے جہاں کا کسٹمر ہو ادھر ہم سیف کارگو کرواتے ہیں اسے یہاں سے بلٹی کرواتے ہیں اور اگلے بندے تک سیف پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا متین اگر کوئی یہ کام سیکھنا چاہے یا کیجز مگوانا چاہے لوکیشن اور فون نمبر بتا دیں جی کام سیکھنے کے لئے آپ آئیں بسم اللہ کوئی ایشو نہیں ہے ہم آپ کو کمل طور پر گائیڈ کریں گے جو ہم ٹیل آپ کو چاہیے کوئی مشینری چاہیے وہ ہم آپ کو لے کے بھی دیں گے جو آپ کا ویور آئے گا وہ ہمیں بتائے کہ ہم یہ کام کرنا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہوتا ہے وہ چسکا پوائنٹ والا صاحب ہوتا ہے وہ کوئی نہ کرے جو ہمارے پاس یہ جو سیریس ہے کھول کے بتا دیں کہ چسکے والے رابطہ نہ کریں جو سیریس ہے اسو بھی میں جو کہتا ہے کہ میں اتنی محنت کر سکتا ہوں جو سیریس ہے انہوں دیکھیں کہ وہ اگر دو تین لاکھ اس میں لگا رہا ہے تو دو تین لاکھ لگا کے بجائے اس سے کہ وہ خود بھی جو ہے وہ ہٹ ہو اور کسی کو بھی آگے کہے کہ یار مجھے کچھ نہیں ملا اس بزنس ہے یہ آپ پہ ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہو اپنے کاروبار کو کتنا اوپا لے کے جاتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ میں قوالٹی ہونی چاہیے اس ہونر کے ساتھ اور یہ یہ ہے کہ میرا جو لوکیشن ہے وہ فیصلہ باد کے اندر جنگ روڑ مارلو بزار ائرپورٹ کے پاس جو ہے نا جنگ روڑ مارلو بزار ہے تو مارلو بزار کے ساتھ تھوڑا سا بیچھے جیس کیش کا دفتر ہے اس کے ساتھ گلی کے اندر میرا کار کھانا ہے فون نمبر ہے میرا جیلو تین سو سات چار سو چھالیس سنتالیس اٹھاٹ وٹسپ بھی یہ یہ جی وٹسپ بھی یہ بنایا ہے جیس کیش بینک اکانٹ یہ چیز پر بنی ہوئی ہے بہت شکریہ مٹین بھائی آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کو اتنا اچھا بزنس آئیڈیا اور مینٹ ایک چنگ پلان دکھایا جی تو بیورز کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو کر لیں سبسکرائب پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے جاز اللہ حافظ